اگر احمد خان صاحب کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا تھا یا ان جیسے بہت سارے لوگوں کو تنظیم میں آگے نہیں آنے دیا جا رہا تو آپ اپنی غلطی کا اپنی جماعت کی خامی کا اعتراف کر رہے اس خامی کو دور کیوں نہیں کر رہے یہ خامی کین کی وجہ سے یہ کیوں نہیں بتا رہے اور جو آپ نے کہا تھا کہ ڈاکٹر فاروس افتار نے ایکشن لیا لڑائی ہو گئی تو اس کے بعد ہمیں بتا چلا کہ اندر کیا کچھ پک رہا ہے پکتا رہا ہے کیا کیا خامی آئیں خرابی آئیں برائی آئیں اس سے پہلے ایکشن کی بات تو غلط ہے ایکشن نہیں لیا گیا تھا تاریخ بھائی دیکھیں آپ نے بلکل پریسائز لی جو سے کہتے ہیں نا دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا ہے اور بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں پہلے ایکشن نہیں لیا گیا اگر بہت پہلے یہ ایکشن لے لیا جاتا اور یہ اب کی بات نہیں ہے یہ کئی سالوں پر محیط یہ سارا سلسلہ ہے جو چلتا چلا آ رہا ہے کارکنان کا استحصال ہوتا رہا عوام کا استحصال ہوتا رہا عوام کو لولی پاپ اور لارے لپے دیتے رہے یہ تمام لوگ وہ کرتے رہے جو اینڈ کی ایم کی قیادت گزشتہ پچیس تیس سال سے سمالے ہوئے ہیں یہ وہی شہری وڑے رہے ہیں جو نیچے سے گراس روٹ لیویل سے ساتھیوں کو اوپر آنے نہیں دیتے ہیں میں دوہزار پندرہ میں بہت لڑ جھگڑ کے رویا دھویا تو اس وقت چونکہ التاف بھائی تھے تو انہوں نے مجھے ڈپٹک کنوینر بنایا اور کہا کہ چلو تم ٹھیک کرو لیکن جب میں آیا میں اب تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں وہ غور سے سنیں یہ بات جب میں آیا اور میں ان شہری وڑے رہوں سے لڑا کہ کارکنان کو اوپر لائے جائے تو میں نوے روز کے ریمانڈ پر چلا گیا اب آپ میری باتوں کو نوٹ کریں اور غور کریں اس کے بعد وہاں پر مجھے بہت اچھے سے رکھا گیا بہت اچھے لوگ تھے ان کو کچھ میز گائیڈ کیا گیا تھا میرے بارے میں غلط باتیں بتائی گئی تھی لیکن انکواری ہوئی میں کلین ہو کے واپس آیا اور نوے دن کی جگہ فورٹی تری ڈیز میں مجھے چھوڑ دیا گیا اس کے بعد پھر میں دوبارہ اپنے میشن پر لگیا کارکنان کے پاس جاؤں نیچے سے اچھے سافت سترے لوگوں کے اوپر لاؤں کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ مجھے ڈالا گیا تھا وہ لوگ ہی برائی کی جڑھ تھے دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ تک کراچی میں اور اب ظاہر ہے کہ انہیں آپ شہر وڑیرے کہہ رہے ہیں جو جماعت پر بیٹھے ہوئے تھے جو ان تمام چیزوں میں ملوث تھے چائنا کا ٹنگ ٹارگٹ کلنگ خون خرابہ وہ اب پی آئی بی میں تو نہیں ہے وہ اب بہت دور آباد میں بہت دور آباد میں بھی نہیں ہے ان میں سے جو دو ہزار آٹھ سے دو نہیں وہ پی ایس بی میں دیکھئے دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ تک جو لوگ تھے جن کے ہاتھ میں کراچی کی باگ دور تھی وہ ڈپٹیک انڈوینر کون تھے آپ کو پتا ہے اس وقت رابطہ کامیٹی میں کون تھے سب وہی لوگ ہیں جو وہاں بیٹھے ہیں شاہد بھئی سب اگر ابھی پی ایس پی میں موجود ہیں تو اس وقت پھر وہاں پڑھا کس بات کہہ گر سارے برے لوگ پی ایس پی میں ہیں اور سارے اچھے لوگ وہاں پر موجود ہیں آپ آمیر خان آپ نام لیں شاہد بھئی آپ جیسے آدمی ڈر رہے ہیں آپ کہیں تو میں نام لے دیتا ہوں یہاں پہ کنوں نے مہاجروں کے بچوں کو مارا رہا ہے مہاجروں کے قاتل پی ایس پی میں بیٹھے ہیں یا مہاجروں کے قاتل امکی ایم میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ 13 کروڑ پر نہیں شاہد بھئی کیا آپ بات کر رہے ہیں آپ مجھے صرف یہ بتائیں آپ مجھے صرف یہ بتائیں نہیں بیٹھے ہوئے شاہد بھائی فاروق بھائی کے بس کی یہ بات نہیں ہے آپ میں یہ capacity آپ لوگوں میں نہیں ہے اس بات کو سمجھیں کہ آپ ان لوگوں سے لڑ سکیں اور ان لوگوں کا مقابلہ کر سکیں آپ کو میں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کر کیا کر لیا آپ لوگوں نے ابھی تو پھڑا ہے یہی اس بات پر چل رہا ہے کہ پتن کس کو ملے گی اور نشان کس کو ملے گا دیکھیں شاہد بھائی یہ شاہد بھائی کی بات کمل جاتا جواب بھیجے دیکھیں میری بات اگر مکمل ہو جا تو کچھ چیزیں کلیر ہو جائیں گی نا آپ نے کہا نئی لڑتے میں نوے دن کے ریمانٹ پہ گیا بلا وجہ اس کے بعد میں آیا تھوڑے دنوں بعد بائیس اگست ہو گئی اور میں واحد چکھ تھا جو کمر نویت کے ساتھ اور کمر منصور کے ساتھ گیا اپنی گرفتاری دینے جبکہ میں اس دن وہاں موجود نہیں تھا گرفتاری میری جان بچ کے کرائی گئی اتنی بڑی رابطہ کمیٹی موجود تھی مجھے ہی بھیجا گیا کہ اس کو فٹ کر دو تاکہ پھر ہم ایم کیوں پہ قبضہ کر لیں میں ابھی وہاں سے ساڑھے دس مہینے جیل کٹ کے آیا ہوں پھر میں آکے لگیا کہ یہ چیزیں اب صاف ہونی چاہیے انٹرپارٹی الیکشن میری ٹویٹ موجود ہے جو میں نے آٹھ ڈومبر کو کی تھی کہ انٹرپارٹی الیکشن کروائیں اور تمام کارکنان کو موقع دیں کہ وہ نئے لوگوں کو اوپر آئیں تو میں لا پتہ ہو گیا میں ایک مہینہ لا پتہ رہا ہوں دسمبر چودہ سے لے کر آٹھ جنوری تک چھبیس دن میں لا پتہ رہا ہوں اور وہاں جا کے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ میرے خلاف غلط بدگمانی پیدا کر کے غلط ریپورٹنگ کر کے مجھ پہ الزام لگا کے مجھے جو ہے وہ آریس کروایا جاتا تھا تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو وہ یہ کروا دیتے